الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین السلام اللہ مالک کی توفیق سے مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادیت کے حوالے سے بات ارض کی جا رہی ہے اس لیسے میں ایک آیت کریمہ سورہ الفرقان کی ہم پڑھ چکے ہیں آج ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز ہو رہا ہے امام ترمدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا ارسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الدُعَاء يَنفع مِمَّا نَدْل ایک ایک لفظ پر غور کیجئے مجھے اور میرے یقین کے مطابق آپ میں سے ہر ایک کو اور ہمارے کمبوں کو ان میں سے ہر بات کی ضرورت ہے ہماری بات ہمارے مقصد کی بات اِنَّ الدُعَاء يَنفع مِمَّا نَدْل یقیناً دعا جو آ چکی ہے جو جو مصیبت کوئی بھی ہے کوئی قید نہیں محدود مصیبت کی بات نہیں مِمَّا نَسَل جو مصیبت بھی آ چکی ہے دعا اس کے یہ مفید ہے کیا مطلب دعا اس مصیبت کو یا تو سرے سے مٹا دے گی یا کم کر دے گی یا اس کا برداش کرنا جس پر وہ مصیبت آئے گی آسحام کر دے گی اللہ کے لئے میں آپ توجہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرامر کی بات ہے کہ نتیجہ آپ یقیناً انشاءاللہ سمجھیں گے عربی میں جمعوں کی دو قسمیں سنٹینسز دو قسم کے ہیں ایک اسمیاں ایک فعلیہ یہ اسمیاں ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ بیان کردہ بات پہنی صدی دسویں صدی پندرویں صدی کسی خاص دمانے کی نہیں بلکہ کیا ہے یہ دائمی قائدہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ضابطہ ہے اور کن کا ہے بولو اللہ کی ضابطہ کو اللہ کی اصول کو پوری کائنات ملکے بھی بدل سکتی ہے سمجھ جو مصیبت آ چکی ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو بچائے اور جو پھنس چکے ہیں انہیں نکالے آدمی اپنی ساری دانشوری وسائل چالا کی حشیاری باوجود بلکہ بے بس ہو جائے اللہ کی قسم بے بس ہو جائے تو اس میں مسیح میں کہا جائے رب جلال کا دروازہ اس پہ دستک دے اور اس قائدہ ربانیان رب العالمین کے ایک طریقہ سے فائدہ اٹھا پھر سنیے انہا دعا یقینا دعا ینفعو نفع دیتی ہے مماندل جو مصیبت آ چکے رب العالمین کے لئے گھروں میں مسلحے ڈال دیں تعلیم بند ہے کاروبار بھی قریباً بند ہیں تو گپے مارنے میں کیا فائد ہے چینلوں کے بیچ بڑھنے سے کیا فائد ہے چیمہ صاحب کوئی ہے فائد ہے اندر جائے جائیں چینل کے تو کیا ہو فائدہ اس میں اللہ کے لئے اپنی آپ پر رحم کریں اپنی نقصوں پر رحم کریں ہمارا دشمن ہم سے دور سمجھ دار ہر قسم کے حالات میں وہ ہماری بربادی کے نقشے و ترطیب دے چکا جو حالت ہو اس میں ہمیں برباد کریں ہم بھی کوئی ہوش کریں ہم گپو کھپ ڈالنے والے نہ کریں اپنی اولادوں کو پیار سے محبت سے میگم کو بہن بھائیوں کو پوتوں پوتیوں کو نسلوں کو لے کے بیٹھے زیادہ دیر نہیں چند منٹ بھی بات کہہ سکتے ہیں ان حالات سے فائدہ اٹھائیں کیسی ہے اگر ان حالات میں میرے آپ کے بچے صحیح ڈگر پہ آ جائیں تو یہ مسئیبت گھاٹے کا سودھا مسئیبت گھاٹے کا سودھا نہیں لیکن یہ تو اس کے یہ ہے جو اس بات کی فکر کرے سوچ اس بات کو خیر کو اپنے گھروں میں لانے کا ذریعہ بنائیں اور دیکھی یہ خیر کی چابیہ تو ہمارے دین نے دی میں اپنے آپ سے اور آپ سب پوچھو کیا اس مسئیبت کے آنے میں میری آپ کی دعاوں کی مقدار بڑی ہے عبدالسطار جی بڑی ہے تو الحمدلہ نہیں بڑی تو خاک ہے مجھ پر اور ہم پر بیکار بھی ہے اور فائدہ کی چیز بھی حاصل نہیں ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں اپنے فائدے کے کام کریں اور ان میں سے بہت بڑا کام یہی ہے جو مسئیبت آ چکی ہے دعا اس میں نفع دیتی اور جو مسئیبت نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی کیسے اس کو آنے ہی نہیں آ جائے تو کمزور کر دیتی ہے اور اگر کمزور نہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنا بندے کے وی اللہ مفضل کرم سے آسان کر دیتی تین صورت مسئیبت کا نام و نشان مٹا دے مسئیبت کو تنکشر کر دے یا مسئیبت کا مقابلہ کرنا بندے کے وی آسان ہو جائے بتلائیے مجھے اور آپ کو ان میں سے کسی کی نہیں دور ایک اور حدیث امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغنی حضر من حضر احتیاط تقدیر کے کام نہیں آتی احتیاط سے تقدیر بدلتی نہیں لیکن ہمارا دین یہ ہے احتیاط کرو یہ معنی نہیں کہ بے احتیاط کرو بلکل نہیں خوب احتیاط کرو لیکن سمجھو تقدیر احتیاط سے نہیں بدلتی تقدیر کس سے بدلتی ہے وَالدعا يَنفَ مِمَّا نَزَل وَمِمَّا لم يَنزِ تقدیر بدلتی ہے دعا سے احتیاط کر شریعت کی حدود میں لیکن جو چیز تقدیر کو بدلتی ہے وہ کیا بولو سب زور سے بولو اور دعا نفع دیتی ہے اس میں جو نازف ہو چکا اور اس میں جو نازف نہیں ہوا وَإِنَّ الْبَلَاء لَيَنْدِل عام قائدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ اور یقیناً مسئیبت یقیناً اترتی ہے فَيَتَلَقَّاهُ الدُعَاء دعا راستے میں اس سے مقابلہ کرے سچا یہ غلط زور سے بول فَيَعْتَلْجَانِ اِذَا يَوْمِ قَيَامًا اور یہ مقابلہ قیامت تک کے دن کے یہ جاری ہے اور اگر میں آپ چوبیس ہنٹے گزر چکے ہیں ان میں دعا ہی کی تو میرے اور آپ کی طرف سے مقابلہ خاک ہو جائزہ جائے سکار بھی ہیں فارض بھی ہیں چینلوں میں عوارہ گردی کی بجائے اس طرف آئیں اس طرف آئیں اپنے دعا کرنے کے اوقات کو بڑھا دیں اور تنہائی دعا نہ کریں اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بہوں کو بیگم کو ماں باپ کو بہن بائیوں کو ان کو بھی اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کریں اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے ہمیں ہدایت دے پوری امت پہ رحم کرے پوری امت کو ہدایت دے جو اس مسئیبت میں پھنس چکے ہیں اللہ تمام کو نجات عطا فرمائے جو باقی ہیں اللہ ہم کو بچا لے اور اس مسئیبت میں اپنے دین کو بچانے اور اس کو مضبوط کرنے کی اپنے رب سے تعلق کو پہلے والے تعلق کو باقی رکھنے اور اس تعلق کو مزید بڑھانے کی امت کو توفیق عطا فرمائے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو گھٹا ہے ہی ہمارا آخرت کی بربادی ہو جائے نہ دنیا رہے نہ آخرت رہے اور ہمارا ستیہ ناص اور کبارہ ہو جائے اللہ ایسا نہ کرے اللہ ہماری دنیا بھی بچائے ہمارا دین بھی بچائے ہمیں دنیا میں بھی بلند کرے آخرت میں بھی بلند کرے اور ہمارے دشمن جو کسی صورت میں ہماری دشمن ہی کرے ہیں ان کا نام نام نشان مٹا دے نام نشان مٹا دے پوری امت پر مشتق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پوری امت پر رہم فرمائے امت کی جہالت کو امت کی غفلت کو امت کی غداری کو امت کی بے وفائی کو اس کو ختم کر دیں امت بلند ہو جائے امت ب��یتی واتباہی الہی وخش